ناظرین السلام علیکم میں ہوں اشرف حمی ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کے میں حاضر ہوا ہوں آپ ویڈیو کو دیکھئے اسے کہتے ہیں حقائق کو بیان کرنا کسی کی پرواہ کیے بغیر جو حقائق ہے جو سچائی ہے اس کو بیان کیا جائے آپ ویڈیو کو ضرور دیکھئے وہ لوگ جو پہلی سفت میں آتے ہیں جمعہ میں کہ اوٹ کے قربانی کا ثواب ملے گا وہ بہن کا حصہ مار کے آئے کے بیٹھے ہیں یہاں آ کر کے اوٹ کے قربانی کے ثواب لینے کے لئے ایسے اوٹ کے قربانی کے ثواب نہیں ملتا ہے حق مار کر کے آ کر کے ایک زدہ برابر قطرہ پانی کا چلا جائے روزے میں تو مولانا صاحب سے فتوہ مرضہ روزہ ٹوٹا کے نیٹی ہو لیا پورا مال گبن کیے بیٹھا ہے بہن کا اور اس کو یاد نہیں آتا ہے ایک قطرہ چلا گیا تو بہت پریشان ہے لاکھوں روپے کھائے بیٹھا ہوا ہے بہن کا اور اس کو ہوش نہیں آ رہے اور جب ایسا کوئی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے وراست کس کا حکم اللہ کا تو یہ کیسا اللہ ہے بھائی کہ نماز پڑھیں گے اللہ تمہارے حکم سے اور وراست باتیں گے اپنے آر ڈی اے سے تو یہ دو اللہ کہاں سے آتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے یہودیوں سے خطاب کر کے کہ فتومنون ابی باز الكتابی بتکفرون ابی باز کہ میری بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اپنے باتوں کو چھوڑ دیتے ہو یہودیوں سے کہہ رہا ہے ایسے یہ جیسے ہم ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھ سن بہو سے کہتی تم بھی سنتی رہنا کہنا بہو کو مقصد ہے سنا رہیے بیٹی کو ایسے ہی پروردگارِ علم یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا لیکن کہہ کس میں رہا ہے قرآنِ کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ فتومنون ابی باز الكتابی بتکفرون ابی باز کہ بعض باتیں ہماری مانتے اور بعض باتیں چھوڑ دیتے ہو ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے کون پوچھ رہا ہے مالکِ کل کہہ رہا ایسے لوگوں کو دنیا میں ظلیل ہونا ہے اللہ جس کو ذلت دے دے کون مائی کلال ہے جو عزت دلا دے یہ قرآنِ مجید کے ساتھ ڈبل پالیسی چھوڑ دیں اور ایوری ون ہر شخص کو یہ کرنا پڑے گا یہ ڈبل گیم چھوڑ دیں نماز جمعہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ درا سے تخصیم کریں تو نہیں کہا ہمارے ہاں چلتا ہی نہیں ہے تو نماز پڑھنے کہیں کو آگئے ہے اے نماز بھی نہیں چلتا ہے تمہارے یہ کیسے معاملہ کیسے بنے گی باقی ہے کبھی نہیں بن پائے گی چاہے جتنی کوشش کر لیں جتنے چاہے پا پڑھنے بھیلیں پروردگارِ عالم کی ناراضگی کی وجہ بنیادی طور پر کہ میری کتاب کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے نبے فیصد پوری دنیا کے مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں صحیح بات ہے کہ نہیں جس دن جتنے لوگ جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں اگر فجر میں وہ تنے نمازی کانٹینیو ہو جائیں آپ کا دنیا والا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا چاہے جتنی اسکیم بنا لے صبح وہ شخص جو قرآن پر ایمان لاتا ہو اللہ پر ایمان لاتا ہو صبح وہ اللہ کی نافرمانی سے کرے اللہ کو کیا ذرہ پڑی ہماری مدد کرنے کی اس کی سرکار آپ نے ہم نے عوڑ دے کے بنائیے گا کہ ہم سمرتن واپس لے لیں گے اور آپ کی سرکار گر جائے گی جو سب لوگ سمرتن واپس لے لو کیوں بھی لے لو واپس اگر تم نے عوڑ دے کر کے اس کی سرکار بنایے کبنا سمرتن واپس لو اللہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں خدا خود سے بنا ہے تمہارے بنانے سے نہیں بنا ہے ہمارے بنانے سے نہیں بنا ہے یہ ڈبل گیم جو کھیلا جا رہا ہے قرآن کریم کے ساتھ اس سے رب کی ناراضگی کی بنیاد اس نے کہا اللہ خضیون فی الحیاتی دنیا دنیا میں دلیل کریں گے اچھا چلو دنیا میں دلیل کر دے تو اوپر بات بن جاتی تو بھی معاملہ ٹھیک تھا نا ابھی دنیا چلی جائے گی ساٹھ ستر سال بکیا تو معاملہ وَيَوْمَ الْقِيَامِتُ جُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَدَابُ اور قیامت میں دردنا کداب ماریں گے تو نہ دنیا بنی ہماری اور نہ آخرت بنی لہذا یہ بنیادی وجوہات ہیں داخلی جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں